شاید ہم نے زیادہ یہ ٹرانسپورٹ بات کر کے یہ نقصان ہو گیا تو شاید ٹرانسپورٹ اچھا یہاں پہ جو صحافیوں نے عمران خان سے کافی سوالات پوچھے تو میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی اس وقت میں موجود ہوں سپین بارسلونہ میں سپین میں اس وقت 49,000 چین سو تقریباً 40,000 مریض ہیں کرونا وائرس کے لیکن یہاں پہ دکانے بن نہیں ہے خوراک سے ریلیٹڈ دکانے یہ یہاں پہ اب لوگ باہر اب لوگ کو دکھا دوں یہاں پہ باہر آپ لوگ کو دکھا دیں مطلب ہے صرف لوگ گروں میں ہیں لیکن خوراک ٹرانسپورٹ ہر چیز وہ جاری ہے میڈیکل سٹور اور خوراک سے ریلیٹڈ جتنے بھی دکانے ہیں وہ سارے کلے ہیں تو یہی میڈیا والے فیسالیں باہر ملکوں کو عمران خان کو دے رہے ہیں تو سپین یورپ کا یورپ کا شہر ہے جن کی ایکانومی پتہ نہیں اسمانوں سے باتیں کرتی ہے یہاں نارمن مزدور کی جو تنخائب وہ پاکستانی ایک لاکھ سترہزار اسیہزار نارمن جو سب سے نیچے والا اتنی جو ہے نا لوگ کمارے لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ دکانے کلے خوراک مل رہے ٹرانسپورٹ جاری ہے اسپتالے کلے ہیں صرف وہ لوگ اندر ہیں مطلب جو غیر ضروری لیکن فیکٹریوں میں لوگ کام کر رہے ہیں خوراک سے ریلیٹڈ تو پورے ملک کو کسی کا باپ بھی بند نہیں کر سکتا کیونکہ اگر بند کرو گے کدھر سے ملے گا خوراک وغیرہ اور دوسری بات کہ کسی کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ جو ہے نا جو عام لوگ دھروں میں سامان جلی سے سٹور کرے بالکل مت کرے کیونکہ ہر چیز خوراک کا یہ جتنے بھی ہے یہ کلے رہیں گے یہ آفت یہاں پر بھی اسپتالے برے ہوئے ہیں حکومت کانٹرول نہیں کر سکتا لیکن سب کو ساتھ دینا چاہیے بس دوسری بات عمران خان نے کی کہ ہمارے پاس جو ینگ جنریشن ہے اور بیرونوی ملک پاکستانی ہے تو ہمیں کسی چیز کی جو ہے نا ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے بالکل خان صاحب نے صحیح بات کی ہے ہم خود میں اور میرے یہاں پہ جو کچھ دوست ہے ہم جو ہے نا ابھی چوبیس گھنٹوں میں کچھ توڑے بہت پیسے جمع کر کے پاکستان بیجنے والے ہیں جس پہ وہاں جو ہے نا آٹا خرید کے غریبوں کو جتنے بھی گر ہے وہ جتنا بھی ہو ان کو دیا جائے گا اور اس طرح ہزاروں اور پاکستانی ہزاروں نہیں لاکھوں پاکستانی وہ بیرونو ملک سے پیسے بیج رہے اور جتنے بھی فاؤنڈیشن ہے وغیرہ وہاں پہ مدد کر رہے تو اتنی بھی وہ کوئی آہ بات نہیں ہے مطلب ٹینشن لینے والی لیکن جو میڈیا لوگ ہیں میڈیا کو عمران خان نے پہلے بھی کہا کہ آپ لوگ آویرنس پہ لائے آویرنس کیا ہے یہاں پر ابھی دکان کو لہے لیکن یہاں پر ابھی تین بندے اکٹے اندر نہیں آسکتے ایک آئے گا سامان لے گا وہ باہر نکل کے دوسرا انٹر ہوگا فاصلہ رکھے ایک میٹر تک اور اختیادی تدادیل کرے اور یہی کام کرے مطلب اپنے گلوز اور ماسک وغیرہ پہنے یہ بھی ایک کسٹمر آیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو مطلب یہ بھی کام بھی کرتا ہے پتہ نہیں کس چیز پہ تو یہ اب لوگ انہیں دیکھا مطلب یہ کسٹمر اس نے اپنا ماسک اپنے گلوز ہر چیز لگایا ہوا یہاں پر مطلب چالیس ہزار مریض ہے اور اس کے باوجود بھی ہر چیز جو ہے نا جو ضروری والے چیزیں وہ چل رہے صرف وہ لوگ جن کو کوئی ضرورت کا کام وغیرہ نا یہ وہ گھروں میں بیٹے ہوتے تو جو پاکستان کی میڈیا عمران خان نے ان کو ٹائم دیا کہ آؤ مطلب اس ڈسکشن پہ بات کرے لیکن وہ اپنے سوالات کے میڈیا پہ آپ نے بابندی لگا یہ ایکانومی یہ وہ یار پتہ نہیں کیسی میڈیا والے ہیں آپ لوگوں کو چاہیے اب لوگوں کو ایڈوکیٹ کرے مطلب لوگوں کو بتائے کہ یہ یہ کام کرے بازار جائے لیکن اس طرح اختیاط کرے غیر ضروری باہر مت جائے اپنے آپ کو کیسے بچائے ماسک ختم ہو گئے تو کپڑے سے ماسک کیسے بنائے ہاتھ اگر وہ آپ کو نہیں مل رہا سینٹائزر تو آپ لوگ سابون سے دوئے اس طرح لوگوں کو بتائے اور پارٹیاں وغیرہ یہ چیزیں نہ کریں یہ لوگ جو ہے نا پتہ نے عمران خان کو کہتے ملک بن کر دو ملک بن کر دو یہ اسپین ان کی ایکانومی اتنی بڑی ہے یہ لوگ ملک بن نہیں کر سکتے وہ کدھر کریں گے ادھر تو مریض کی تعداد بھی بتا دیا چالیس ہزار ہو گئے تو یہ جو میڈیا کے لوگ ہیں نا عمران خان نے ان کو اس لیے ٹائم دیا ایک لیڈر نے ٹائم دیا کہ آپ لوگ آئے اس پہ بات کریں عوام دیکھ رہی یہ ان کو جو ہے نا کچھ سبق مل جائے گا کچھ سیکھ جائیں گے وہ پھر مثال دے رہے ہیں ان لوگوں نے ایسے کر دیا ان لوگوں نے ایسے کر دیا یہاں پر بھی اسپتالوں میں آہ وہ میڈرٹ کا ایک اسپتال دیکھ رہا تھا جو یہاں کا کیپٹل ہے لوگ ایسے زمین پر پڑے تھے کیونکہ جگائے نہیں ہے کیونکہ یہ وبا ایسی ہے کہ ہزاروں مریض جبائیں گے پھر تو ہر چیز جو ہے نا مس ہو جائے گی لہٰذا سب لوگ اختیاط کریں اور حکومت پر اے بھی الزام جو ہے نا پچھلے اور پرانے وغیرہ وہ نہ لگائے اللہ حافظ